اسلام علیکم میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کونسی کمپنی کے انیلیس چاہتے ہیں تو آپ میں سے 57% لوگوں نے کہا پی ایس ہو کے تو آج میں آپ کے لئے پی ایس ہو کے انیلیس کروں گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز ہم نے سنا ہے جیسا ہوتا ہے ویسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں پی ایس ہو کے معاملے میں یہ بات تھوڑی سی درست ہے اور یہ کیسے ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا پہلے نمبرز کو تھوڑا سا جج کر لیتے ہیں نمبرز کو تھوڑا سا انیلائز کر لیتے ہیں پھر میں انوے ریپورٹ میں جا کے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا تو آپ کے لئے پچھلے پانچ سال کے میں انیلیسز لے کے آئے ہوں بیلنشیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ اور کیشلو جو ہے ہم نے کریں گے پچھلے پانچ سال کے انیلیسز کریں گے پہلے میں آپ کے نمبرز بتاؤں گا پھر ہم نے چلتے ہیں انوے ریپورٹ کی طرح تو گائز دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس تک یعنی کہ پچھلے پانچ سالوں کے اندر جو فکسٹ ایسٹس ہیں یعنی کہ جو پروپٹی پلانٹ اینڈ ایکوپنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پچھلے پانچ سالوں سے جو ہے کمپنی کے گروہ کر رہے ہیں یعنی کہ ایک اچھی بات ہے دوہزار سترہ سے بھی پہلے جتنے بھی کمپنی کے فکسٹ ایسٹس سے وہ جتنے بھی ہیں دوہزار سترہ سے پیچھے سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے یعنی کہ پچھلے پانچ سالوں سے گروہ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے جو انویسٹمنٹ ہے کمپنی کی وہ پچھلے جسے کہتے ہیں تین سالوں سے بھڑ رہی ہے لیکن تین سالوں سے پہلے جو ہے دو سال جو ہے وہ کم رہی ہے دوہزار سولہ کے نسبت دوہزار سترہ کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ میں یعنی کہ ڈکلائن ہو گیا تھا بہت بڑا جیسے کہتے ہیں ڈکلائن ہوا تھا لیکن یہ اچھی بات ہے دوہزار انیس سے آن ورڈ جو ہے کمپنی جو ہے پراغرس کری یعنی کہ جو اپنی انویسٹمنٹس ہے وہ بھڑا رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ دوہزار اٹھاران کے بعد دوہزار انیس سے فور پرنٹ سیون بلین سے یعنی کہ چاری شاریہ سات ارب سے گیارہ انشاریہ چار ارب کی جو ہے انویسٹمنٹ ہو گیا پھر گیارہ سے سولہ اشاریہ ایک نو سے بھڑکے سولہ اشاریہ دو شاریہ یعنی کہ تھوڑا سا فرق ہے یہ پچھلے سال کے نسبت بہت زیادہ نہیں یعنی کہ لیس دن ورن پرسنٹ کا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کمپنی کی بڑی ہیں جو کیش ہے کمپنی کا وہ پچھلے تین سالوں سے کم کم ہو رہا ہے صرف دوزار سترہ سے دوزار اٹھارہ کے اندر جو ہے آہ بارہ شاریہ دو چار فیصد جو ہے وہ بڑا تھا کیش انہینٹ آہ لیکن اس کے بعد جو ہے دوزار انہی سے دوزار اکیس تک یعنی کہ دوزار انہی سے جو آن ورڈ ہے وہ جو آہ کیش ہے اس کے لئے ڈکلائن آ رہا ہے لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیش ڈکلائن ہو بھی جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو کیش ہوتا ہے وہ ایک ڈی ویلی ہونے دوزار سترہ سے دوزار اکیس کے اندر صرف جو ہے دوزار بیس کے اندر جو ہے کمپنی کی کرنٹ ایسٹ تھوڑے اسے کم ہوئے تھے وہ بھی اس لئے کہ جو دوزار بیس ہے اس میں ہم سب کو پتا ہے کرونا آگیا تھا لوگ ڈاؤن وغیرہ لگ گیا تھا تقریباً جتنی بھی کمپنی پوری دنیا میں جتنی بھی کمپنیز ہیں ان سب کے لئے دوزار بیس کا جو سال تھا کافی برا گیا تھا تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جو کرنٹ ایسٹ ہیں وہ دوزار سترہ سے دوزار اکیس تک جو ہے وہ بھڑ رہے ہیں صرف دوزار بیس کے اندر تھوڑے سے کم ہوئے تھے تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ 368 378 384 292 تھوڑے سے 23.77% جو ہے ڈکلائن آیا تھا کرنٹ ایسٹ کرنٹ ایسٹ کے اندر لیکن 292 سے پھر 327 بلین کے ہو گئے یعنی کہ یہ جو ہے اچھی بات ہے کمپنی کے جو کرنٹ ایسٹ ہے وہ بھڑ رہے ہیں اور جو کمپنی کے ٹوٹل ای ایسٹ ہیں ان کا بھی یہ سین ہے صرف دوزار بیس کا جو ہے تھوڑا سا ڈکلائن آیا تھا مائنس ایٹین پرسنٹ کا لیکن دوزار سترہ سے دوزار اکیس تک آنورٹ جو ہے وہ بھڑ رہے ہیں یعنی کہ 392 392 سے 402 3% کی انکریز 402 سے 417 4% کی انکریز اس کے بعد جو ہے 470 417 سے 341 بلین کے جسے کہتے ہیں ایسٹ ہو کے مائنس ایٹین پرسنٹ کا جسے کہتے ہیں ڈکلائن ہے لیکن کوئی مستان نہیں ہے کووڑ تھا لیکن اس کے بعد جو ہے پھر سے کمپنی کی جو ایسٹس ہیں وہ بھڑی ہیں 11% بھڑے ہوں 341 سے 379 ہو گئے ہیں اس کے بعد اگر نیچے لانگ ٹرم لون کو دیکھتے ہیں اور شورٹ ٹرم لون کو دیکھتے ہیں جو لائیبیلٹی ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے جو لون ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر جسے کہتے ہیں سارا ہے اب ڈیٹیل میں ایکسپین کیا آپ جا کے ویڈیو دے سکتے ہیں آپ کو لون اور لائیبیلٹی کا پر نہیں پتا میں پرائی بٹن میں جو ہے اس کا لنک دے د سارا ڈیکلائن آئے لون کہنے تو یہ اچھی بات ہے جو شورٹ ٹرم لون ہے وہ کمپنی کا جیسے کہتا ہے ان چلتا رہتا ہے ون تھرٹی سے ایٹی نائن ہو گیا پھر ون زیرو سے ایکس پھر سکسٹی سکس پھر ففٹی سکس یہ اچھی بات ہے کہ جو شورٹ ٹرم لون ہے وہ بھی پچھلے پانچ سالوں کے نسبت جو ابھی ایک کمپنی کے پاس سب سے کم ہے جو شورٹ ٹرم لائیبیلٹی ہے وہ ہے لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لائیبیلٹی ہوتی ہے جو کمپنی لون پر ڈیفالٹ کر جائے تو وہ مسئلہ ہوتا ہے لائیبیلٹی وہ ہوتی ہے یعنی کہ جو کمپنی کے اوپر ایک طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے یعنی کہ اگر کمپنی انہوں دھار پر سمان اٹھا لیا ہے تو وہ جسے کہتا ہے کمپنی کی لائیبیلٹی بن جاتی ہے جو شورٹ ٹرم لائیبیلٹی ہے اس کی اماؤنٹ اور جو ٹریٹ پیبل ان کی اماؤنٹ جو ہے تقریباً سیم سیم ہے زیادہ فرق نہیں ہے یعنی کہ ٹریٹ پیبل یعنی کہ جو کمپنی انہوں دھار پر کسی سے سمان لیا ہوتا ہے اور جس سے سمان لیا ہوتا ہے اس کمپنی کو کمپنی جو کمپنی ہوتے ہیں اس نے اپنی پیسے جو ہے بھی دینے ہوتا ہے یعنی کہ ون سیسی سیون بلین کے جو شورٹ ٹرم لائیبیلٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے یہ کرزہ نہیں کمپنی نے اتنی اماؤنٹ کی جو لائیبیلٹی ہے وہ پوری کرنی ہے زیادہ دار جو ہے کمپنی کی ٹریٹ پیبل یعنی کہ یہ پی ایس ہوئے تو پی ایسے ہونے کسی سے ون سیسیون بلین کا سمان اٹھایا ہوگا ٹھیک ہے تو کمپنی نے پی ایسے ہونے یعنی کہ اس کمپنی کو ون سیسی سیون بلین روپیز جو ہے وہ پے کرنے زاہری سے بات ہے جو ون سیسی سیون بلین روپیز ہوں گے جو پی ایسے ہوا یہ آگے بیچے گی کسٹمر کو بیچے گی پھر جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ اپنے پیچے جو ہے وینڈر کو دے دے گا تو یہ جو لائیبیلٹی اس کے اتنا ب� ڈانٹی پی کرنی ہوتی اس کو پھر انٹرسٹ ہوگی رہا لگے کمپنی کو ایکسٹرا خرچہ جسے کہتا ہے نہیں پڑھتا تو جو کمپنی کی ٹوٹل کرنٹ لیابیلٹیز ہے آہ وہ اگر دیکھیں تو پچھل سال سے جو ہے یعنی کہ دوزار سولہ سے دوزار سترہ میں بھی پندرہ فیصد بھڑ گئی پھر ون آہ ون پر نائن سری پرسنٹ پھر ون پر نائنٹین پرسنٹ بھڑ گئی لیکن دوزار بیس کا جو ہے ٹوٹل کر جو لیابیلٹیز ہیں کرنٹ لیابیلٹیز ہیں وہ تھوڑی سی کام ہو گئی ہے یعنی ٹو نائنٹی سے ٹو سکسٹین ہو گئی تھی لیکن ٹو سکسٹین سے بڑھ کے پھر ٹو ٹو ٹوٹی سیون ہو گئی کرنٹ لیابیلٹی تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جو کمپنی ہے وہ جسے کہتا ہے اچھے طریقے سے اپنے جو لونز بغیرہ ہے اور جو اپنے ٹریڈ بغیرہ ہے ان کو ٹائم پہ ادا کر دیتی یعنی کمپنی کو جو ہے کوئی پینلٹی بغیرہ نہیں پڑ رہی اسی طرح اگر ہم لوگ ٹوٹل لیابیلٹیز ٹوٹل لیابیلٹیز کی بات دیکھیں تو ان کا بھی یہ سین ہے جو ٹوٹل لیابیلٹیز ہیں وہ کمپنی کی بھڑتی رہتی ہیں لیکن اگر لیابیلٹی بھڑ رہی ہے تو یہ جسے کہتا ہے اتنا برا سائن نہیں ہے اگر کمپنی کی لیابیلٹی بھڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کی جو سیلز ہیں وہ بھی انکریز ہو رہی ہیں کیونکہ دائر سے بات ہے پی اے سو کو پتا ہے کہ میں نے کتنا پیسا جو ہے کتنا سامان جو ہے کتنے روپے کا سامان کتنے پیسوں کا سامان جو ہے ادھار بیچ رہے ہیں کمپنی اتنے سامان لیتی ہے اور پھر آگے بیچ بھی دیتی ہے تو اگر لیابیلٹیز کمپنی کی زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ اتنا جیسے کہتا ہے برا سائن نہیں یہ ایک اچھی بات ہے کمپنی جو ہے گروہ کر رہی ہے اسی طرح اگر ہم کمپنی کے جیسے کہتا ہے ریزر دیکھیں تو ریزر بھی جو ہے کمپنی کے زیادہ ہو رہے ہیں صرف دوزار بیس کے اندر فائی پوائنٹ نائن ہے یعنی کہ سکس پرسنٹ کا جیسے کہتا ہے ریزر کے اندر ڈیکریز آیا لیکن اس کے علاوہ جو کمپنی کے ریزر ہیں وہ دوزار سترہ سے آن ورڈ جو ہے وہ کمپنی کے جو ریزر ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں یعنی کہ سو بلین ایک سو سات پھر ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ سے ایک سو آٹ لیکن پھر ایک سو پندرہ یعنی کہ جو بھی کمپنی کے کرنٹ ریزر وہ پچھلے پانچ سالوں میں سب سے زیادہ ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اسی طرح اگر ہم نے شیئر ہولڈر ایکویٹی جو ہے اس کو دیکھیں تو شیئر ہولڈر ایکویٹی تھوڑا سا 5.13 پرسن کا ڈیکلائن آیا ہے لیکن پھر جو شیئر ہولڈر ایکویٹی ہے وہ 1.39 بلین ہوگئی یعنی کہ پچھلے پانچ سالوں میں ابھی جو ہے ہائیس شیئر ہولڈر ایکویٹی ہے تو یہ شیئر ہولڈر کے لیے جو ہے ایک اچھی بات ہے تو on a balance sheet level جو کمپنی ہے وہ اتنی بری نہیں لگ رہی یعنی کہ اچھی لگ رہی ہے لیکن جس طرح میں نے کہا تھا کہ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں تو PSO کے اندر یہ تھوڑا سا سین اس طرح کا ہے تو میں آپ کو اپتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے اس کے لئے میں آپ کو لے گی چلتا ہوں اس کی balance sheet کی اوپر تو یہ PSO کی balance sheet اور اگر ادھر 2019 کے اندر آپ آکھے assets جو ہیں کمپنی کے دیکھیں تو current assets جو ہیں total 343 billion rupees کی ہیں اس کے اندر اگر دیکھیں تو اس جو سب سے بڑا chunk ہے یعنی کہ 343 billion کے اندر سے جو سب سے زیادہ جو کمپنی کے assets ہیں وہ ہیں trade debt trade debt ہوتا ہے یعنی کہ جو PSO نے آگے کسی کو ادھار پر سامان دیا ہوئے تو current assets کے اندر trade debt میں جا کے اگر ہم نے 14 نمبر نوٹ کو explore کریں تو یہ جیسے کہتا ہے ساری کے سارے جو trade debt ہے اس کی ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے considered good ہے اور یہ جو ہے considered doubtful ہے اس کے اندر اگر دیکھیں جو 222 billion rupees ہے اس کے اندر سے جو انسیکیورڈ ہے وہ سب سے زیادہ ہیں یعنی کہ 185 billion rupees کے جو کمپنی کے trade debt ہیں وہ انسیکیورڈ ہے انسیکیورڈ وہ ہوتا ہے یعنی کہ جو ہے بغیر کسی یعنی کہ بغیر کوئی چیز گروہی رکھا ہے جو کمپنی آگے ادھار پر سامان دیتی ہے دے دیتی ہے یہ وہ ہے اس کے 14 14.3 نوٹ کے پر جو ہے مزید ڈیٹیل ہے اور اس کے اندر اگر دیکھیں جو کمپنی نے سب سے زیادہ اپنے جو دیئے ہوئے وہ جن کو کو اب کو کو ریسن جی پیل جو ہے ان کو PSO نے سب سے زیادہ اپنا سامان ہے وہ ادھار کے اوپر دیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں کمپنی نے بہت زیادہ سامان جو ہے بیشک کمپنی کا کرنٹ ایسٹ ہے لیکن جو ہے انسیکیورڈ ہے یعنی کہ اب یہ جو کمپنیز ہیں اگر ہب کو ہوگی جن کو ہوگی ایسن جی پیل ہوگی اگر ان سے جو ہے اتنی یہ دو سو ایک ایک سو پچاسی ارہو روپے کی جو ڈیٹ ہے یعنی کہ ایک سو پچاسی ارہو روپے کا مال انہوں نے جو ہے PSO سے ایڈوانس میں خرید لیا اور PSO کو ابھی تک پیمنٹ نہیں کی تو ان کمپنیز میں سے اگر کوئی جو ہے ان دل لانگ رن جو ہے اگر ڈیفولٹ کر جاتی یعنی کہ اس نے سو سامان جو ہے PSO سے ادھار پر خرید لیا لیکن اگر PSO کو پیمنٹ کسی طرح نہیں ہوتی تو پھر جو کمپنی اس کا کیا ہوگا جو پیچھے سال ہے 159 بلین تھے اس سال جو ہے 185 بلین کی جو ہے وہ انسیکیورڈ ڈیٹ جیسے کہتے ہوگے تو یہ جو اس کے اندر اگر آپ کرنٹ ایسٹ میں آگے دیکھیں اس کے جو ہے 650 بلین روپیس کے جو ہے ٹوٹل کرنٹ ایسٹ ہیں اور اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا جو اس کا کرنٹ ایسٹ ہے 358 بلین روپیس کا وہ ٹریڈ ڈیٹ ہے جو ٹریڈ ڈیٹ ہوتی ہے ازارے سے بات ہے ہر کمپنی کی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ ٹریڈ ڈیٹ جو ہے وہ ہونا اچھی بات نہیں ہے یہ جو ہے یہ ماری پیٹرولیوں کی اس کے اندر اگر آپ کرنٹ ایسٹ میں آگے دیکھیں تو 85 بلین یعنی کہ 858 روپیس کے اس کمپنی کی جو ہے کرنٹ ایسٹ ہے اور اس کے اندر جو سب سے بڑا پورشن ہے وہ اس کا 40 بلین کا جو ہے شورٹ ٹرم انویسمنٹ کے اندر ہے یعنی کہ یہ جو پیسے ہیں ماری پیٹرولیوں کو 40 بلین کے نسبت جو ہے اس سے زیادہ پیسہ جو ہے واپس ملے گا ادھر بھی دیکھیں جو سیکنڈ چنک ہے یعنی کہ جو سیکنڈ سب سے بڑا جو ایسٹ ہے کمپنی کا کرنٹ ایسٹ ہے وہ ٹرے ڈیٹ ہے لیکن جو ہے ٹرے ڈیٹ کے ارابہ بھی جو کمپنی کے پیسے ہیں وہ باقی ایسی جگہوں میں پڑے ہیں جو ذرا تھوڑے سیکیور ہیں یعنی کہ 85 بلین میں سے صرف 28 بلین کی جسے کہتے ہیں ٹرے ڈیٹ ہے تو ٹرے ڈیٹ جو ہے جو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ میرے لحاظ سے جو ہے کسی بھی کمپنی کے لیے جسے کہتے ہیں اچھی نہیں ہوتی ایک حد تک جو ٹرے ڈیٹ ہے وہ صحیح لگتی ہے لیکن جو بہت زیادہ ٹرے ڈیٹ ہو جاتی ہے وہ پھر کمپنی کے لیے جسے کہتے ہیں تھوڑی سے نقصان دے ہو جاتی ہے کہ جس کو اپنے ٹرے کے اوپر سمان دیا یعنی کہ ادھار کے اوپر سمان دیا اگر اگلی جو کمپنی ہے وہ پیمنٹ اگر نہ کر سکے تو پھر آگے پاس کیا اس سلوشن ہے کیا الٹرنیٹر یعنی کہ آپ کیسے اس کو کریں گے پھر آپ کو جو ہے گورنمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے بیل آؤٹ پیکیج لینا پڑتا ہے جس طرح پاکستان جو ہے وہ جب ڈیفالٹ کرنے لگتا ہے تو ہم ہم آئی اے میں سے بیل آؤٹ پیکیج لے رہتے ہیں اس طرح جو پھر کمپنیز ہوتی ہیں پھر ان کو گورنمنٹ سے بیل آؤٹ پیکیج لینا پڑتا ہے تو یہ جیسے کہتے ہیں ہیں اچھی بات نہیں ہم چاہتے ہیں ہم ایسی کمپنیز کا اندر انویس کریں جو خود سے جیسے کہتے ہیں اپنا پروفٹ جنریٹ کریں جن کو بیل آؤٹ کی ضرورت نہ پڑے اسی طرح یہ جو ہے اٹک پیٹرولیم جو ہے اس کی بیاران شیٹ ہے اس کے اندر بھی دیکھ لیں جو کمپنی کے کرنٹ ایسٹ ہے آہ 44 بلین کے جیسے کہتے ہیں کرنٹ ایسٹ ہے اس کے اندر جو ٹریڈ ڈیٹ ہے وہ صرف آہ جیسے کہتے ہیں 11 بلین کے جو ڈیٹ ہے یعنی جو کمپنی کا سمان بغیرہ ہے 16 بلین کا جو ہے آہ وہ ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں جو ہے کمپنی کے سٹور انڈ سپیر ہے یا باقی جو شورٹ اپ انویسپنٹ بغیرہ ہے یا ہے جو cash and bank balance ہے 9.8 بلین کا وہ پڑھا ہے تو جو ٹریڈ ڈیٹ ہے وہ 44 بلین کے نسبت جو ہے کافی کام ہے یعنی کہ 44 میں سے 11 بلین کی جیسے کہتے ہیں ٹریڈ ڈیٹ ہے اور باقی جو ہے دوسرے کرنٹ ایسٹ ہے تو ٹریڈ ڈیٹ ایزا کرنٹ ایسٹ جو ہے یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے یعنی کہ ایک حد تک ٹریڈ ڈیٹ اگر ہو تو صحیح ہے لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو وہ صحیح بات جو پی ایس او اور او جی ڈی سی ان دونوں کی جو ٹریڈ ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میرے لیے حاد سے جو ہے یہ اتنی اچھی بات از ان انویسٹر نہیں ہے تو اسی طرح جب ہم لوگ balance sheet کے اوپر صرف نمبر دیکھتے تو ہمیں نمبر دیکھے پتا تو چل جاتا ہے کہ company اچھا perform کر رہی ہے یا نہیں لیکن ہمیں جو ہے اس کی جو detail ہے اس میں جا کے لازمی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے کس طرح کی جو balance sheet کے اوپر figure ہے یہ اچھے ہیں بھی یا نہیں ہے صرف یہ جو ہے temporary ہمیں اچھے نظر آ رہے ہیں بعد میں company کے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو جو current asset ہے اور جو total asset ہے وہ company کے 2017 سے 2021 تک سارے سارے بڑھے رہے ہیں لیکن جو trade debt ہے یہ جسے کہتا ہے company current asset کا ایک بہت بڑا portion ہے تو یہ جو ہے میرے خیال سے اتنی اچھی بات نہیں ہے لیکن بہرحال جی ہمیں future میں دیکھ کے بتا چلے گا کہ جو trade debt ہے company کو یعنی پی ایس او کو جو ہے payback ہوتی ہے یا نہیں income statement کے اوپر بھی جو company اس کے جو sales ہیں وہ پچھلے پانچ سالوں سے جیسے کہتا ہے grow کر رہی ہیں یعنی کہ 2017 سے 2021 تک جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اس کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے صرف 2020 کے اندر 4% کا جیسے کہتا ہے decline آیا کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کرونا وائرس تھا جو gross profit ہے وہ بھی company کا 2017 سے 2021 تک جو ہے 2019 رویٹ یعنی کہ پچھلے دو سالوں کے اندر یعنی کہ پچھلے تین سالوں میں سے دو سالوں کے اندر جو company کا gross profit ہے اس کا جیسے کہتا ہے decline آیا ہے companies جو ہیں اگر وہ مسلسل grow کرتی جائیں تو یہ جیسے کہتا ہے اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس کے راوہ جیسے کہتا ہے کوئی یہ جو ہے اتنا اچھا sign as an investor نہیں ہے لیکن ایک اچھی بات یہ کہ جو company کا gross profit ہے یعنی کہ 54 billion rupees کا یہ پچھلے پانچ سالوں میں یہ highest ہے یعنی کہ 37 سے 39 39 سے 36 37 سے 12 لیکن پھر 54 billion کا جیسے کہتا ہے gross profit margin جو ہے company کا ہے لیکن ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے 54 billion کا اگر gross profit آیا ہے تو inflation بھی کافی زیادہ یعنی کہ جیسے کہتا ہے بڑی ہے یعنی کہ جو روپے کی قدر ہے اس کے اندر کمی آئی ہے تو اس طرح ایسے جو figures ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی inflation کی وجہ سے بھی جیسے کہتا ہے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم لوگ اس کے جو ہے profit after tax دیکھ لیں وہ بھی جیسے کہتا ہے پچھلے پانچ سالوں میں سے تین سالوں کے اندر جو ہے ڈیکلائن ہوئے یعنی کہ ایٹین بلین تھے ایٹین بلین سے فیفٹین ٹین مائنس سکس پہ چلا گئے یعنی کہ دوہتر بیس کے اندر profit میں کی جانتا ہے company جو ہے loss میں چلے گی یعنی company کو چھی ارب کا جیسے کہتا ہے نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کے بار 29 billion یعنی کہ 29 روپے کا جو company ہے اس کو profit after tax یعنی کہ اس کا پیٹ ہے دوہتر اکیس کے اندر 29 روپے رائے لیکن اگر company کے جو profit margin ہے وہ دیکھیں وہ بھی اچھا ہے یعنی کہ 2021 کے اندر جو ہے company نے اچھا perform کیا inflation تو ہے hyper inflation ہے سارا کچھ ہے لیکن last year کے اندر 2021 کے اندر اگر دیکھا جائے اس کے جو company کی sales ہے جو gross profit ہے profit after tax ہے اور جو profit margin ہے وہ جسے کہتا ہے اچھا رہا ہے اور جو company کی eps ہے وہ بھی جسے کہتا ہے اچھی رہی ہے تو اگر پی ایس ہوگی ہم cash flow statement کو دیکھیں تو جو operating cash flow ہے یعنی کہ وہ تو اچھا positive ہے لیکن اس کے راوہ جتنے بھی ہیں وہ negative کے اندر گئے یعنی کہ cash flow from investing ہے وہ بھی پچھلے دو سالوں کے اندر جسے کہتا ہے negative ہے from financing جو ہے وہ بھی negative ہے cash flow جو ہے میں پچھلے دو سال کے صرف اس لئے دیکھ رہا ہوں کیوں کہ وہ matter کرتا ہے کہ company کے پاس current پیسہ کتنا ہے جو past ہے اس کو آپ اگر نہ بھی دیکھیں تو میرے لحاظ سے اتنا کوئی فرق وغیرہ نہیں پڑتا جو current company situation ہے وہ بہت زیادہ matter کرتی ہے تو ادھر اگر ہم لوگ دیکھ لیں جو closing cash اور جو opening cash ہے دوزار بیس کا جو closing cash ہے وہ ہی دوزار اکیس کا جسے کہتا ہے opening cash ہے یعنی کہ دوزار بیس کا 4.5 billion کے loss کے اوپر company نے account close کیے تھے اور ادھر ہی جو opening cash ہے 4.5 billion روپیز کے اوپر ہی دوزار اکیس کا company نے جو اپنے cash accounts ہیں وہ open کیے تھے جو net change ہے دوزار بیس کے اندر وہ company کے cash account کے اندر جسے کہتا ہے 16.4 billion کا جسے کہتا ہے net change جایا تھا دوزار بیس کے اندر جسے کہتا ہے company کے اندر پیسہ آیا تھا لیکن دوزار اکیس جسے کہتا ہے negative ہے تو جو company کا closing cash ہے وہ minus کے اندر ہے جو minus کے اندر closing cash ہوتا ہے یہ جسے کہتا ہے اتنا اچھا sign نہیں ہوتا یعنی کہ company کے پاس اگر cash کے اندر دیکھیں تو company کے پاس cash ہے وہ ہے نہیں یعنی کہ بالکل negative کے اندر چلے گئی ہے لیکن ہمیں future میں دیکھ کے بتا چلے گا جو company ہیں وہ کیسا perform کری ہے لیکن PSO کی balance sheet کو دیکھ کے income statement وغیرہ کو اگر ساری چیزوں کو دیکھیں تو میرے خیال سے جو PSO ہے وہ اتنی اچھی position کے اندر ابھی stand نہیں کر رہے میں as an investor PSO کے اندر invest نہیں کروں گا یعنی کہ اس کے shares ابھی نہیں خرید دوں گا کیونکہ مجھے جو company ہیں وہ کافی زیادہ doubtful لگ رہی ہے ویسے بھی جو oil oil اور gas companies ہیں یہ oil price کی international oil price جو international oil قیمتیں ہوتی ہیں ان کی وردہ سے بہت زیادہ fluctuate ہوتی ہے اگر آپ کو petrol pump ہم خریدتے ہیں وہ میرے خیال سے ایک اچھی investment ہے لیکن oil companies کے جو shares خریدنا ہے وہ میرے خیال سے اتنی اچھی investment نہیں اور بہت کم ایسے investors ہیں جو oil companies کے اندر invest کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بہت unpredictable companies ہوتی ہیں اگر آپ کسی اور company کے اندر کریں fertilizer company کے اندر کریں جو retail ہے جو food وغیرہ companies ان کے اندر اگر آپ کریں تو وہ companies ہیں پھر بھی کافی زیادہ predictable ہوتی ہیں لیکن جو oil industry یہ بہت زیادہ unpredictable ہے کیونکہ جیسے دیکھیں ابھی Russia اور Ukraine کی war لگی ہوئی ہے تو جو فیلال ہے وہ کیمتیں جو ہیں کافی زیادہ بھڑ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے جو companies ہیں یہ profit میں جا ہے جو consumer اس کو تو نقصان ہوگا کیمتیں بڑھنے کی وجہ سے لیکن ظاہر سے بات ہے جو companies ہیں وہ اپنا جیسے کہتے ہیں profit جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے at the end of the یہ جو loss ہے companies ہیں وہ bear نہیں کریں گی لیکن even after that اگر اس ساری ویڈیو کو میں sum up کروں تو میرے خیال سے جو PSO ہے وہ بھی اتنی اچھی position کے پر جیسے کہتے ہیں stand نہیں کر رہی بہرحال آپ کے اپنے analysis ہیں آپ کو سارے سارے analysis میں نے بتا دیا ہے اگر آپ share میں invest کرنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں جیسے کہتے ہیں PSO کو فیلحال کے لئے avoid کروں گا